موسیقی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو کچھ ڈلی میں وائلنس کل ہوا اور ابھی ہو رہا ہے یہ state sponsored وائلنس ہے اگر بی جے پی کا ایک سے ملے concern ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک ultimatum دیتا ہے تو وہ اپنی ذاتی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کو اس کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تم concern ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس طرح کا ultimatum دینا میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے کہ دو دن پہلے سے ہی ہتتر اتارے گئے اور جب ایک سیمیلے کھڑے ہو کر ultimatum دیتا ہے تو اس کا نتیجہ آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ بی جے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ بھارت کو آئے ہوئے ہیں ایمی اے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزٹ کی برا ہے اور یہ گورڑ ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کوشن ایکسسائز کیوں نہیں کیا جب آپ کو معلوم تھا کہ ٹرمپ کے وزٹ کے وقت یہ سب انفرمیشن تھی تو آپ نے ایکسسائز کیا 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 آپ نے کتنے پولیس کو جاؤں آکیا کتنے پیرامیلٹر فوسس کو آپ نے بلایا اور پھلے عام چھوڑ دینا اور موپ جو ہے جا کر کسی کو مار رہا ہے درگا کو جلا رہا ہے یہ تو پورے اس کے ویڈیوز ہیں اس کو کمونیل رائٹ کہنا غلط ہے بلکل یہ یہ کمونیل رائٹ نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ ان پاور کی طرف سے پوری ٹائر کی جاری ہے ان لوگوں کو کیا وائلیز کرو کچھ نہیں ہوگا آپ نے ہم نے پوری دنیا نے دیکھا ان ویجولز کو کہ چار لڑکے نیچے پڑے ہیں اور پولیس کی طرف سن سے کہا جا رہا ہے کہ جنگن من پڑو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم وندے ماترم پڑو اور پولیس کہہ رہے ہیں کہ تم کو آزادی چاہیے زخمی پڑے ہوئے وہ چار کے چار بچے کہ سٹیزنز کی ڈگنیٹی یہی ہے ہمیشہ کے پاس ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ دو ہزار دو کا ایک تل تجربہ اس وقت کے چیف منسر اور موجودہ پرائیم منسر نریندر موڈی کو ہوا ہوگا ہمیشہ کو بھی ہوں گے پھر اس وقت ایم آئیس ہوم تھے مگر کچھ تجربہ حاصل نہیں کیے لوگ اب تک گورنمنٹ آف ہنڈیا کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں ہوتا ہے ساتھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کھڑوں روپے کی پراپرٹیز کو جلا دیا گیا یہ تو گورنمنٹ خاموش کیوں ہے ویڈیوز نکل رہے ہیں نیچے نوجوان لڑکے پڑے ہوئے ہیں کہ سیڈیزنز کی ڈگنیٹی کچھ ہی نہیں ہے اور مار کر پولیس ان سے کہہ رہی ہے اور پھر کئی ویڈیوز ہیں کہ پولیس خود پھتراؤ کر رہی ہے پلکہ پولیس شہ دے رہی ہے پروک کر رہی ہے لوگوں کو کہ مارو بندے پھتر اٹھا کر ماریے تو اس کو کمونل رائٹ نہیں کہا جا سکتا یہ کمونل رائٹ نہیں ہے یہ سر آپ کمونل رائٹ کی بات کر رہے ہیں کمونل رائٹ اس کو نہیں بولا جا سکتا لیکن آپ بھی بول رہے ہیں کہ مزا جلائے گیا ٹائمنگ کو لے کے یہ جو وقت ہے اس وقت کو لے کے اس طرح کی چیزیں کرنا ایک مسلمان ہی وقت پسٹل لے کے سریان لے رہا رہا ہے بلکل بلکل صحیح یہ سب ہے نا آپ کو بات اور ایک ایم پی ایک ڈسپلین ایم پی آپ کو کئی بار ناوازہ کیا ہے بیسٹ ایم پی کے اسے آپ کنڈیم نہیں کرنا چاہیں گے میں کل ہی کنڈیم کیا ہوں میں کل رات میں ہی وائلنس کو کنڈیم کیا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بی جے پی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزٹ کے دوران یہ گورڑ ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس اگر انفرمیشن تھی تو آپ نے روکا کیوں نہیں آپ ہی کا ایک سمیلے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا اس ایک سمیلے کو نہیں معلوم کہ ٹرمپ آ رہا ہے کیا وہ ایک سمیلے یہ کھڑے ہو کر ڈی سی پی کے ساتھ جب یہ بلٹ الٹی میٹم دیتا ہے وہ اکیلا کہہ رہا ہی کہ اس کی پارٹی نے اس سے کہا ہے وہ کھڑے ہو کر کنسرن ڈی سی پی کے ساتھ کہتا ہے کہ الٹی میٹم دیتا ہے کیا دیز ہوا ہے آپ نے تو پورا محول کو خراب کر دیا نا آپ کھڑے ہو کر پورے محول کو خراب کر دیے اور آپ دیکھتے جائیے پولیس کا جو روئیہ ہے جامیہ میلیا میں گھسکر مارتے ہیں ایک بچے کی آنکھ چلے جاتی ہے جینیو میں سٹوڈنٹس کو پیٹا جاتا ہے اور وہ آرام سے نکل جاتے ہیں وکیلوں سے لڑائی ہوتی ہے پولیس کچھ ریاک نہیں کرتی اور پولیس دھرنا دیتی ہے اور پھر کل اور جو ویڈیوز آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پھر چاہے کوئی بھی رہنے دو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے وائلنس کرنے کا مگر یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے ابھی تک سرکار طرف سے کنڈیمنیشن کیوں نہیں ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سازش ہیں ہندوستان کی ایمیز خراب کرنے کی بھئی یہ سازش اگر ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے روکا کیوں نہیں آپ خاموش کیوں ہیں سرکار خاموش کیوں ہیں کیسے آپ کا ایک ایمیلے ایک ایمیلے کنسرن ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر الٹی میٹم دیتا ہے کیسی آپ کی پولیس اس طرح کا بڑھتاؤ کرتی ہے بچوں کو نیچے مار مار کر لٹا کر آپ کہتے ہیں جنگنمن پڑو مندے مہاترم پڑو نعرہ لگاؤ تم کو آزادی چاہیے کوئی ڈگنیٹی ہے ہی نہیں ہے سیڈیزنز کی فائر انجنز نہیں آتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس ہم کو پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے پوری مارکٹ جل گئی ٹیل کی پوری مارکٹ برباد ہو گئی یہ کیسے ہو رہا ہے کیپٹل ہے نا پورا نورتیز جلی اچھا کرفیو آپ نے کیوں ایمپوس نہیں کیا جلدی میں یہ کہہ رہا ہوں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ کمونل رائٹ نہیں ہے اس کو کمونل رائٹ بولنا غلط ہوگا یہ باز آفتہ ایک طریقے سے منظم طریقے سے پلاننگ کر کے پورا کیا گیا ہے اور تماشا ہی بنی بڑھے ہیں سب لوگ کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایمٹی سی اے پروٹیسٹر سالرز ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے یہ تو یہ تو ڈیفرینسیشن بلکل بے اوخفی کی بات ہے پرو سی اے تو گورنمنٹ ہی ہوگا نا پھر اگر آپ کریں کہ پرو سی اے تو گورنمنٹ ہوگا پھر تو پھر گورنمنٹ انوالف ہے اس میں بتائیے آپ اگر کوئی کہہ رہے کہ پرو سی بلکل بھائی تو یہ ہی کہہ رہا ہوں نا تو پرو سی اے اینٹیز جو ہے گورنمنٹ ہوگی پھر ہو یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک سی میلے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بکواز کرتا ہے الٹی میٹم دیتا ہے تھرٹ دیتا ہے میڈیا ریپورٹ کر رہی ہے کہ پھتر اتارے گئے ویڈیوز ہیں کیسے اس درگاہ کو جلایا گیا ویڈ سب کے ویڈیو سے لڑکوں کو مارا پیٹا گیا آپ بتائیے کہ انوراک تھاکر جو بیان دیئے تھے کہ انوراک تھاکر کا پرسنل بیان تھا نہیں تھا انوراک تھاکر کا پرسنل بیان ان کو بولا گیا تھا یہ ان کا ایک سی میلے جو کہا وہ بات اس کا پرسنل نہیں تھا اس کو پارٹی نے کہا تھا اب آپ سوئیں آپ اب اس کے بعد کیا ہوگا ایک دو دن کے بعد موڈی جی آئیں گے اور من کی بات کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پھر خموش ہو جائے گا سائلنس کب تک مینٹن کری گاورمنٹ یہ سائلنس کیوں مینٹن کر رہے اب تک کنڈیمنیشن کیوں نہیں آتا سرکار طرف سے آخر اتنی دیر کیوں ہوتی میٹنگ لینے کے لیے کیوں پولیس کو نہیں اتا رہا ہے یہ ہمارا دیش کا کیپٹل ہے یہ کوئی ویلیج نہیں ہے کوئی گاؤں نہیں ہے دیش کا کیپٹل ہے سر یہ اور پورا نورتیس میں اس طرح کی بربادی ہوتی ہے تو پھر کیا کیا میسے جا رہا ہے اسی لیے کمیرل رائٹ کہنا غلط ہوگا سر پارلیمنٹ میں آپ کے لیے تیشن ریٹی صاحب آپ کے بغل کی کانسیونسی سے ایم پی بھی مینسٹر ہے کلیک نہیں ہے وہ سرکار ایم مینسٹر ہے وہ یہ بولیے نا پارلیمنٹ میں اور مینسٹر بھی ایم ایس ہوم ہے تھوڑی دل پہلے ہیدراباد میں انہوں نے کہا کہ ایک او ایسی کیا ایسے سو ایسی بھی آ جائے گے تو یہ پیچھے نہیں ارے وہ چھوڑ دو نا آپ یہ وائلنس کی ہوئا ان کو بولو بولو ان کی ناک کے نیچے وائلنس ہو رہا ہے کیوں ہیدراباد میں پڑے ہوئے ہیں جائیے دلی کو دلی کو جائے کنٹرول کریے یہاں کیوں بیٹھ کے مٹھے ہی کھا رہے آپ کب تک میرے نام کی مٹھے ہی کھائیں گے جائیے آپ کو ایم ایس ہوم بنایا گیا ہے ڈلی جائیے ڈلی کو کنٹرول کریے ساتھ لوگ مر چکے ہیں اب یہ بھی خبر آئی کہ ایک اور موب نے کسی کو مار دیا لوگ مر رہے ہیں یہاں وہاں جائیے ہیں ڈلی کو وہاں جائیے جا کے آنگ بجائیے وہاں پر کب تک میرے نام کی مٹھے ہی کھا کر رہیں گے جو آپ کی ذمہ داری وہ نہیں کر پا رہے آپ کیسے کیا ہو رہا ہے وہ منسٹری میں لوگ بڑی امید لوگ بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم اچھا کیا ہو رہا ہے پھر بتائیے کیاپٹل کے اندر ایک نہیں جامیاں ہو گیا جینیو ہو گیا الیکشن میں اس طرح کا باتیں کہیں گئی اب کل جو حرکت ہوئی اور آج بھی ہو رہا ہے کمپلیٹ ناکامی ہے اس میں بی جے پی اس کے گورنمنٹ کی پوری ناکامی اور وہ ذمہ دار ہے اس کے سردہ کارناٹکا unit of the congress says that امیشہ is the most incompetent home minister i cannot answer for congress party but do you believe that no i i i cannot answer for congress party i will never answer for congress but do you believe that he is an incompetent home minister i i i believe that this whole thing cannot be called a communal right it started because of an ex-BJP MLA he stood shoulder to shoulder with a concerned DCP who is an IPS officer and openly gave an ultimatum and i am of the opinion and i firmly believe that that ex-BJP had the tacit approval of his party and that is why he said that and there that is the point where this violence started there are media reports genuine media reports that stones were brought in and kept at certain places there are media reports especially of your own network and your sister organization times of india photographer wherein he was when he was taking photographs he was asked by by پیچھے ہیں کہ وہ بے رہے ہیں جنگنمن جنگنمن بیٹا ہے کہ انجہوں کی بچی ہے چاہیے ہیں پیدا ہے رہا ہے اور کیلی ملک کیا ہے اور اگلی ملک کی بیٹا ہے کہ وہ شرح چاہے ہیں جنگنمن بیٹا ہے اس کا خ Gorمن کی بھی بھرادہ ہے اس کے لئے تو کہ میں اس کا حصہ کی حصہ ہے نمر کے مقامی بھی بیوریں جس تو لیٹھاں ہو رہا ہے جب اس کو ایک ہے تو یہ ایک ہے عمالی بھی میٹا ہے تو صدی اللہ علیہ وسلم سر دلی جل رہا ہے آپ کو ٹرم کی فکر ہے نہیں دلی جل رہا ہے بھارت کے کیپٹل کے رہنے والے لوگوں کا گھر جل رہے ہیں غریب پٹ رہا ہے پوری مارکٹ جل رہی ہے اور میں کیا بولوں سر مجھے اپنی دیش کی فکر ہے مجھے دیش کی راجدھانی میں جو یہ جو ننگا ناچ ہو رہا ہے اس کی فکر ہے مجھے فکر نہیں ہے ٹرم کی مجھے ہر کس فکر نہیں ہے مجھے اپنی دیش کی جنتہ کی فکر ہے سٹیزنز کی ڈگنیٹی کی فکر ہے غریبوں کی فکر ہے اس پر تو کوئی بات کریے نا اس پر کیوں نہیں بات کیا جاتا ہے کب تک ہم لوگ صرف گوری چمڑی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے رہیں گے ارے بھائی دیش پر جو ہو رہا ہے کیپٹل میں ہو رہا ہے نا اس سے بڑا اور بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے بتائیے آپ کتنے لوگ مرے وہ بھی نہیں بولتے آپ کتنی جہدادوں کو جلا دیا گیا آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور اب تک ہموشی بیٹی ہیں سرکار کنڈم بھی نہیں کر دی یہ ایک ٹپیکل فارمیٹ ہے اور آپ دیکھیں گے ایک دو دن کے بعد پرائی منسٹر آ کر بولیں گے کیا ہو رہا ہے اپیل کر رہا ہوں میں پھر تھندک ہو جائے گی افسوس کی بات ہے کہ دیش کے کیپٹل میں اس طرح کرکت ہو رہی ہے اس طرح سے لوگوں کو بیبس کر دیا جا رہا ہے نہتے کر دیا جا رہا ہے فوٹوز آ رہے ہیں کہ بیکری کو لوٹا جا رہا ہے سامان کو لوٹا جا رہا ہے کیا ہے بتائی آپی جبکہ یہاں پہ ورلٹ کا سکتے ہیں اور بھول آیا ہے ایمیٹر سٹیٹ کا پسٹنٹ آیا ہے اور جیسا آپ انظام لگا رہے ہیں کہ سرکار خود کلیئے سٹیٹ سپانسرڈ ہے تو کیسے کوئی جو گورنمنٹ ہے یہ ڈینیٹری آیا ہوا ہے اس کے چلتے ایسے کر سکتی ہیں امریکہ میں ریلیجیس فریڈم کی ہیرنگ ہونے والی ہے تو یہ تمام لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس دیش میں اپنی طرح سے چلائیں گے آپ کے بولنے پر نہیں چلائیں گے اس کا جواب کے سوال کا جواب یہی ہے کیا سرکار روک نہیں سکتی تھی اپنے کپیل مشرا کو اس کو ایک شملے کو کیا سرکار ایمیٹلی کرفیو ایمپوس نہیں کر سکتی تھی کیا سرکار کے پاس سپیسیفک انفرمیشن جب تھا کہ وزٹ ہونے والا ہے اور یہ حرکت ہو سکتی ہے تو پھر آپ نے کیا ریا کیا یہ آپ کی فیلئر ہے آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اس طرح چلائیں گے ہمارے دیش کو آپ کا سائلنس کیوں ہے بتائیے بھرتنا تو ایک ہی سائٹ سے کہ وہ آپ یہ کر رہے ہیں سر مسلمانوں میں بھی کیا ہوگا ارے آپ میں بول رہا ہوں مسلمان ہندو آپ بول رہے ہیں یہ بتائیے کہ وہ جو لڑکے کو مارا گیا جس کو آپ کے جو ریناون فوٹوگرافر ہے جو ایک ادمی بیچ پہ پڑھاوا ہے لٹوں سے مارا جا رہا ہے کون ہے بھائی وہ اور جو ایک سیملے کا ریلیجن کیا ہے بتا کر اب لیجن کی بات کر رہے ہیں کون ہے وہ نہیں نہیں ارے شروعات کہاں سے ہوئی پھر اتنا اتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑھتا ہے کئیسے ہوتا ہے کمونل رائٹ نہیں ہے پرساد صاحب یہ کمونل رائٹ نہیں ہے میں بارے بار کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کمونل رائٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا میڈیا کے ریپورٹرز کو پیٹا گیا ان سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو ہندو ہو ٹائمز آف انڈیا کا ریناون فوٹوگرافر کا آج سٹیٹمنٹ اخبار میں ہے کتنے لوگوں کے ہندو اخبار میں ریپورٹ ہے کہ کیسے روک روک کر نام پوچھ کر ایک آٹوالے کو مارا گیا بات نے معلوم ہوا کہہ رہے وہ تو اس مذہب کا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے پھر یہ ایک آدمی بندگ ملے کیا ہے بلکل صحیح ہے غلط ہے وہ بھی بلکل صحیح ہے غلط ہے وہ مگر شروعات کیا سے ہو رہی ہے اتنا سرکار چاہتی روک نہیں سکتی تھی اس کو آپ نہیں روک سکتے تھے اس کو کیپٹل آف انڈیا میں ہو رہا ہے ایک ایم او اے سوم ہندراباد میں بیٹھ کر میری تعریف کر رہا ہے اتنا ناخلق ہے وہ اس کا کام ڈلی میں ہے یہاں ہندراباد میں بیٹھ کر میرے نام کی میٹھے ہی کھا رہا ہے سر لیکن جو بیان بازی ہے اسے بی جے پی کی طرف سے بھی نہیں الگ الگ پارٹیوں کی طرف سے بھی اس طریقے بیان آتے رہے ہیں اور جس کو لے کر کافی زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ملٹیپل الگ الگ پارٹیوں سے الگ الگ طریقے کے بیان آ رہے ہیں جو سنسٹیف ایشو اور سنسٹیف اور والٹائز کر رہا ہے اتنے دن سے پروٹیسٹ چل رہا ہے سی ڈبل اے نپی آر نظار سے خلاف پیس فول پروٹیسٹ چل رہا ہے پیس فول پروٹیسٹ چل رہا ہے اتنے دن سے چل رہا ہے اور چلے گا پروٹیسٹ یہ کون کر رہا ہے آپ نے خود دکھا ہے نا بھائی ایک ایک ایکس ایم ایل اے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر الٹی میٹم دیتا ہے اسی ہوا ڈی سی پی کے رس کیوں نہیں کیا اس کو تو کون ہو تھا میری موجودگی میں تھرٹ کرنے والا ڈی سی پی کے پریزنس میں وہ تھرٹ کرتا ہے الٹی میٹم دیتا ہے کیا وہ ایکس ایم ایل اے کو نہیں معلوم کہ یو ایس کا پریزنٹ آنے والا ہے انڈیا کو کہ نہیں معلوم تھا اس کو بتائیے آپ اور پھر کنڈیمنیشن کیوں نہیں ہوتا خاموشی کیوں ہے اتنی ایم اے ایس ہوم کہتے ہیں کہ یہ جو بار بار پروٹیسٹ روائے کل رات میں آپ نے بھی ایک پروٹیسٹ ریلی کو آڈریس کیا تھا سر اور جگہوں پر ایک پروٹیسٹ ریلی ہو رہی ہیں کل دو ہیتنا باتیں پروٹیسٹ ریلیز تھی یہ پروٹیس ریلیز بے وزر کی ریلیز ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی پرٹیکلر کمیٹی کو ٹارگٹ کرنا ان کو نکالنا اور جان گوش کر اپوزیشن پارٹیس ایک پروڑی ایو میں یہ ایم اے ایس ہوم سے بلوں گا کہ دلی جائیے اپنے منترالے کا چارح لیجیے دلی میں پولیس کو بھیجائیے اور جو وہاں پر وائلنس ہو رہا ہے آپ اس کو روکیے آپ دل ہیدراباد میں بیٹھ کر وائلنس کو کنٹرل نہیں کر سکتے اس سے صاف ظاہر ہو رہا کہ آپ کی یہاں موجودگی اور دلی میں غیر موجودگی یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ کو بھی معلوم تھا کہ بڑھونے والی ہے ایجیبال سرکار تو اس پہ بلین گیم میں دلی سرکار لگی میں تو یہی آپ سے کہہ رہا تھا دلی کا جو ورڈک آیا میں تو پبلیکلی اس بات کو کہا تھا کہ آج کمپٹیشن کیا ہو رہا الیکشن جیتنے کے لئے کہ سب سے بڑا ہندو کونے میں تو یہ بات کہا تھا آپ سے آپ نے اس پر بھی تنخید کی آپ نے اس پر بھی آپ نے سوالات اٹھائے اب دیکھ لیا نا آپ نے پر صاحب کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ جو لانگسٹ جو دھڑنا ہو رہا ہے بلوکٹس ہو رہے ہیں روڈز کے اس سے لوگوں کو بھی تخلیف ہو رہی ہے اس کے اگینس میں بھی ایک اینگر ہے بلوکٹس کا خود سپریم کورٹ کے انٹرلوکٹرز نے شاہین باق کے سلسلے میں جا کر کہا کہ پولیس جلی کی پولیس اور یو پی کی پولیس نے غیر ضروری روڈز کو بند کیا ہے اور انٹرلوکٹر سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں تو روڈز کو کھولیے نا کون روک رائے روڈز کو اور اگر ہم پروٹس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتائیے آپ کیا بی جے پی نے انہا اندولن کا سپورٹ نہیں کیا تھا کیا ہر جگہ پہ ہوا تھا انڈیا گیٹ پہ بھی ہوا تھا کیا بی جے پی نے یو پی اے کے سمانے میں پروٹس نہیں کیا تھا کیا اگر ہم پروٹس نہیں کرتے تو انگریزوں سے آزادی ملتی آج ہم کو اور میں ہمیشہ اور مریندر موڈی سے ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی سرکار نہیں ہوتی کسی اور کی ہوتی اور دلی میں واقعہ ہوتا تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا بتائیے آپ کیا ریاکشن ہوتا آپ کا کیا کیا نہیں کہتے آپ آپ سوچ لیجی اب آپ ہم تو ہی امید لگا کے بیٹھے تھے جو ہم غلط امید لگا کے بیٹھے تھے کہ آپ کی موجودگی میں ہو رہی حرکت یہ آپ ہی کے ایک سیمیلے یہ کہتا ہے ہم پھر سے بی جے پی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آنگن میں سانپوں کو پال رہے ہیں اور یہی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے سر اشراع میں رس کانفرنس کرنے والے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کو یہ سوال پوچھے جائے گے تو کیا مجھ پر جو ہے میں کیا وائٹ ہاؤس کا سپورٹس پرسن ہوں کہ ٹرم سے کیا پوچھا جائے گا کمکورٹ کیا نہیں بولنا چاہیے جو ٹرم کو گلے مل کر مل رہے ہیں ان کو بولنا چاہیے نا جن کو لے جا کر مغلوں کی نشانی دکھا رہے ہیں ان کو بولنا چاہیے نا ہم کیا بولیں گے بھائی اکستان کا ذکر کیا تھا کل اپدہ مدلے کے پریزنس میں ٹرم صاحب نے اپنے سپیچ میں موٹر ایرگرام میں کافی بھاوی شواگت تھا میں ٹرم کے وزٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا آج دیش کی راجدانی جل رہی ہے دیش کی راجدانی میں انسانیت سسک رہی ہے دیش کی راجدانی میں بی جے پی کی ناکامی کی وجہ سے یہ وائلنس نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ وائلنس ہو رہا ہے وہاں پر ایک کمنل رائٹ نہیں ہے مجھے اس کی فکر ہے جس کو ٹرم کی فکر ہے ان کے وزر کی فکر ہے وہ دیکھ لیں ہم کو آج اس کی فکر ہے دیش کی جنتہ پریشان ہے آج وہاں پر مجھے اس کی قیمارت نہیں ہے موسیقی